یہ ایک پریشر مشین ہے اس کی ذریعہ ہم ہم فیلٹر کلین کریں گے یہ چھوکے فیلٹر ہے یہ کلین ہو گئے اور ابھی ہم آپ لوگوں کے سامنے اس کو کلین کر رہے ہیں یہ ہائی پریشر ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے اور جو آگے پیچھے کڑھوں ہیں وہ پیچھے والے ہیں وہ اس کو بعد میں بہیں گے تو اب تک وہ پانی تورک اور علاقے وہ نہ رم ہو جائے گا تو دیکھے اس کو گست نکل رہا ہے یہ اس کو بلکل نظیر کو نہیں بہیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو سلور کے پچی ہوتے ہیں یہ خراب ہو جائے یہ خراب ہو جائے گا وہ بلکل خراب ہو جائے گا تو زیادہ نظیر کو نہیں دے گا یہ کیونکہ اس کو بس بلکل زیادہ نکل رہا ہے یہ ایسا مشین ہے اس میں پانی کم لگتا ہے پریشر بھی زیادہ رہتا ہے اور اس کے پانی بھی زائی کم ہو جاتا ہے اور سفائی بھی اکسی سے ہو جاتا ہے دیکھے اس کا دوسرا سائیڈ ہے دوسرا سائیڈ چینج کیا ہر کام کے لئے جو بھی کام ہو اس کے لئے مکمل ٹول کی سف ضرورت ہوتی ہے اگر ٹول آدمی کے پاس نہ ہو اچھے سے اچھا کا ریگر بھی کام کرنے سے کاثر رہے گا کام اچھے سے نہیں کرتا گے گا یہ دیکھو یہ بس ٹیک ہی سلٹر سے نکلا یہ ابھی ہم دوسرا شروع کر دیا ہے یہ بیک ہے اس کو پانی پہلے سے لگا ہوا تھا اس لئے جانا اس کا دس ٹورہ نرم ہو گیا تھا ابھی اس کے بعد میں نے یہ پانی کو اچھے سے ساف ہو جائے گا اس طرح جائے لگے سلور ہے یہ دولے تو سوری آج گلہ بہت خراب ہے اس لئے آہ 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 خراب ہے آپ لوگوں کی لئے اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آج کام ہم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ معلومات دیں اس کی دونے سے اچھا فیلٹر دونے سے ایک تو نیچے جو لوگوں کو وہ دوسرا جو فیلٹر ہے اس میں یہ کمال ہے اگر وہ ڈسٹ زیادہ ہو جائے تو نیچے جانا الرجی ہو جاتی ہے لوگوں کو اس کو لازم ایک سال میں چینج کرنا پڑتا ہے اور یہ فیلٹر بھی ساف کرنا پڑتا ہے اور فیلٹر میں فیلٹر جلدی جلدی چینج کرنا چاہیے آہ یعنی سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا دیکھنا چاہیے چھ مہینے بعد کوئی فیلٹر پٹا نہ ہو اور اگر فیلٹر بلاک ہو گئے اندھو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہوا نہیں جائے گا اس سے یہ ہے کہ آپ کے موٹر کے بیلٹ ٹوٹیں گے اور بیرنگ ٹوٹیں گے موٹریں ہیٹ ہو جائیں گی اور خرابی اتنا بڑھ جائے گی کہ آدمی کو اور زیادہ پیر تکا دیتے ہیں ٹیکنیشن کو ضروری ہے کہ وہ اپنا سسٹم چلانے کے لیے زبردست طریقے سے احتیاط سے چلائیں تاکہ خرابی نہ ہو کچھ درمیان میں کٹ گیا خون آ گیا درمیان میں میں یہ بول رہا تھا کہ اگر فیلٹر وغیرہ صحیح اگر منٹینس ساتھ ساتھ نہیں کریں گے تو ایک چیز کی وجہ سے دوسرا اور دوسری کی وجہ سے تیسرا خراب ہو کے سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھانے کے لیے بہت لمبا چوڑا جانا وہ تکلیف برداشت کرنا پڑتے ہیں اس لئے اچھا ہے کہ انسان پہلے سے اپریٹ کے ٹیم پہ اور مینٹینس کے ٹیم پہ ہر چیز کو ساتھ ساتھ میں اپریٹ کر دیں یہ دیکھا اس کو ہم یہ 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 میں ایک چوتا سا کام آج بھی دکھایا اور پھلیز میرا چینل سسکرائب کر لیں کیونکہ توڑا بہت کام اندر ادر اگر کوئی ٹیکنیشن وغیرہ سیکھنا چاہے تو ٹیکنیشن وغیرہ کام سیکھنا چاہے تو توڑا بہت ہم سکھا سکتے ہیں زیادہ تو ہمیں بھی ممکن نہیں معلوم بس اتنا ہی ہے کہ ہم گزارہ کر لے گے آپ لوگوں کو ویڈیو شیئر کریں گے تو اتنا ہی آپ لوگوں کو بیسک سسٹم کے بارے میں معلومات ہوگا انشاءاللہ چینل سسکرائب کریں دعا میں یاد کریں اللہ حافظ ابھی ایچیو کا فلٹر ہے ابھی چالو کر کے دیکھیں ہوا نکلنے کے ٹیم ہوا یہ ہے ہم چاہردم ہم چندہ مخصوص پا سکتا ہے یہ زیادہ زیادہ ہم چندہ مشک مجھے ہیں کہ یہ آپ ہی دے ہی دے ہی ڈیب ہائی ہی دے ہی دے ہی دے بیٹھیں گے پورا